بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد مبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے میرے پیارے پیارے ویورز آپ سب ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالے تو ویورز آج میں بنا رہی ہوں اپنے ساس کی بنی ہوئی ریسیپی جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں چکن گھو بھی ماشاءاللہ سے بہت مزے کی بنتی ہے یہ تو اور بہت ہی جلدی بنتی ہے تو سب سے پہلے میں نے جو ہے نا ایک ہانڈی چڑھائی تھی چولے پہ تو جب گھی گرم ہو گیا تھا اس میں میں نے جو ہے نا چکن ڈال دے تھی جی یہ چکن میں نے ڈالی ہوئی ہے چکن جب اچھی طرح سے گولڈن ہو جائے گی اس میں پھر میں بعد میں پیاز ڈالوں گی باقی مثالیں ڈالوں گی یہ میں اپنے سسرال گئی تھی تو میری ساس سہبہ بنا رہی تھی تو میں نے جب ان کا ٹیسٹ ٹیسٹی یعنی کہ جب کھایا تو ان کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا چکن گھو بھی کا تو پھر میں دیکھتی رہی میں نے کہا میری ساس کیسے بناتی ہے پھر میں نے پک کر لیا پھر میں نے کہا جب میں بھی بناوں گی گھر جا کے تو ایسی میں بناوں گی ماشاءاللہ سے میری ساس کے ہاتھ میں بہت لذت ہے تو بہت اچھے کھانے بناتی ہیں جی اب میں نے جو ہے نا چکن جیسے گولڈن ہو گیا تو پھر میں نے نمک ڈال دیا ہے اس کو میں دو تین منٹ کے لیے اس کے چکن کی بنائی کروں گی اچھی طرح سے تاکہ گوشت کا کچھا پن ختم ہو جائے اس میں جو گوشت کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اچھی طرح سے میں نے بنائی کر لی اب اس میں میں نے دو کٹے ہوئے پیاز ڈال دی ہیں اب یہ بھی گولڈن ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر باقی میں نے چیزیں ڈالوں گی اس میں جو ہے نا میں نے ٹماتر کیونکہ میں فریز کر کے رکھتی ہوں تو اس کو میں نے گرینڈ کر لیے تھے تو اس میں تھوڑا سا پانی بھی تھا تو وہ گرینڈ کر کے میں نے رکھے ہوئے وہ اس میں 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 ڈالوں گی تو کیونکہ اس میں نہ گھوبی میں میں پانی ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نے ٹماتر ڈال دی ہیں اس میں کیونکہ ٹماتروں کا اپنا پانی ہے تو یہ اچھی طرح سے میں نے ان کی بنائی کرنی ہے پانی میں نے بالکل نہیں ڈالنا نہ گھوبی میں ڈالوں گی نہ میں گھوبی میں ڈالوں گی نہ میں گوش میں ڈالوں گی یہ درک لسن کا پیسٹ میں نے ڈال دیا ہے تو اب ان کو میں اچھی طرح سے بھون لوں گی اچھی طرح سے مکس کر لوں گی ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھی بنتی ہے آپ ضرور ٹرائی کرئیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا جو بھی میں یہاں سے اپلوڈ کروں گی تو آپ کو پہلے پہلے آپ دیکھ سکیں گے اس میں میں نے حلدی ڈالی ہے تو حلدی بھی ڈال کس کی میں بھنائی کروں گی حلدی لال مرچ یہ دو چمچ میں نے اس میں کیا کہتے ہیں لال مرچ کھٹی ہوئی جو ہے وہ ڈالی ہے اور آدھی چمچی میں نے حلدی کی ڈالی ہے تو اس میں میں تقریباً دو چمچ کھانے والے جو دو چمچیں وہ میں سوکہ دھنیا ڈالوں گی پیسا ہوا وہ ڈال کے میں چکن کی یہ دیکھیں یہ میں ڈال رہی ہوں جی وہ ڈال کے میں اچھی طرح سے گوشت کی بھنائی کروں گی اس کا کچھپن گوشت کا بالکل ختم ہو جائے اور اس کی جو ہے نا سمیل جو چکن کی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے بھنائی بہت اچھی طرح سے کرنی ہوتی ہے تو یہ میں نے آدھی چمچی کھالی مرچ پیسیوی وہ ڈال دی ہے تو اب جو ہے نا میں اس کی بھنائی کروں گی جی یہ دیکھیں میں چکن کے اچھی طرح سے بھنائی کر لی ہوں کیونکہ اس میں جو ٹماٹروں کا پانی ہے اور وہ اچھی طرح خوشت ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اس میں گھو بھی ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے میں نے بھنائی کر لی ہے گھی اوپر آگیا ہے جی ہاں جی ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت اچھا اس میں مثالے وغیرہ جو ڈالنے ہوئے اس کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے چکن کی بس جو ہے نا بھنائی بہت زیادہ کرنی ہے پانی میں نے بلکل نہیں ڈالا بس وہ جو پانی ٹماٹروں کا جو پانی تھا جو اس کی میں نے جو نا پیسٹ بنایا تھا بس وہ ہی ڈالا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کھانا پکائیں تو اس دوران درود پاک کا کسرت سے جو نا ورد کریں درود شریف کلمہ شریف اور بسم اللہ ضرور پڑھیں ہر چیز میں اللہ تعالی ہمارے کھانوں میں برکت ڈالتا ہے تو ہمیں جو نا کسرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے آج زرہ کچھ میری طبیعت زرہ سہینی اس وجہ سے میری آواز بھی زرہ آپ کو کام لگ رہی ہوگی یا زیادہ میں سست لگ رہی ہوگی زیادہ طبیعت میری سہینی ہے اس کے لئے میں معذرت تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں گوشت اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب اس میں میں اچھی طرح سے میں نے گھوبی کو اچھی طرح سے دھو کے یہ میں ڈال رہی ہوں کیونکہ باہر سے جب یہ سبزی والے اس میں پانی چھڑکتے ہیں گردو گبار اور جو جہاں سے لے کے آتے ہیں زمینوں سے تو وہ بھی اس کے اوپر سپریو گرہ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی سبزی لے کے آئیں اچھی طرح سے اس کو تین چار دفعہ اچھی طرح سے دھویں میں نے بھی گھوبی کو باریک کاٹ کے اور جو نا تین چار دفعہ اچھی طرح سے دھو کے پھر رکھ دیا تھا چھننے میں تو پانی جب اس کا نکل گیا تھا اس کے بعد پھر میں نے جو نا یہ ہانڈی میں گھوبی ڈال دی تھی اچھی طرح سے میں نے مکس کر لی ہے کیونکہ ذرا میری جو ہانڈی تھی تھوڑی سی چھوٹی تھی تو پہلے میں نے تھوڑی سی ڈالی ہے اس کو مکس کر لی ہوں پھر تھوڑی سی اور میں اس میں مکس کروں گی جی آپ سے روکیسٹ ہے کہ میری جو نا چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور میری جو نا گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا جب بھی میں کوئی ویڈیو لوڈ کروں گی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی تو آپ دیکھئے گا تو اس گھو بی گوش کے بارے میں آپ نے مجھے ضرور کمیٹس کرنا ہے کہ آپ کو کیسی لگی ہے ٹھیک ہے یہ میں دیکھیں اچھی طرح سے میں بھنائی کر رہی ہوں یہ بالکل اس کا بھی کچھاپن جو گھو بی کا ہے یہ بھی ختم ہو جائے یہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت ڈالے ہم سب مسلمانوں کے رزق میں برکت ڈالے ہم لوگ کی جو پریشانی ہیں اللہ تعالی وہ دور کرے اور اللہ تعالی ہمیں صحت اندستی دے اب یہ میں نے جو نا مکس اچھی طرح کر کے اب اس کو میں جو نا تھوڑ دیر کے لئے میں چھوڑ دوں گی پانی میں نے بالکل نہیں ڈالا اس میں اب اس کے اوپر میں جی میں نے یہ چھوڑ دیا یہ ہری مرچے میں نے تین چار ہری مرچے سا بھی ڈال دی ہیں اب اس کو میں مکس کر کے پھر میں ڈھکنا دے دوں گی گھر کی مسالیں اس میں اور کوئی خاص وہ نہیں ہے ہلدی ڈالیے کالی مرچ ڈالیے کٹیوی لال برچ نمک گرہ مسالہ تو میں اینڈمے میں ڈالوں گی تو اچھی طرح سے بھنائی کر لینی ہے یہ مکس ہو جائے اچھی طرح سے اس کے بعد پھر میں ڈھکنا دے کے دس پندرہ منٹ کے لئے زیادہ سید بیس منٹ بھی لگ جاتے ہیں ہلکی آنچ پہ میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی تو یہ جلدی گل جائے گی گھو بھی اس کے بعد پھر میں اس کے جب یہ بلکل تیار ہو جائے گی تو پھر میں گرہ مسالہ ڈال دوں گی گرہ مسالہ ہرہ دھنیا یہ ڈال دوں گی میں اب یہ دیکھیں گھو بھی ماشاءاللہ سے گل گئی ہے میں نے یہ ٹیسٹ کیا ہے نمک جو چک کیا تھا نمک کھلکا تھا پھر میں نے تھوڑا سا اور ڈالا ہے اب یہ دیکھیں بلکل چکن اور وہ کیا کہتے گھو بھی مکس ہو گئی اچھی طرح سے اب اس پہ میں ہرہ دھنیا ڈالوں گی گھی بھی اوپر آ گیا ہے پانی جو اس کا گھو بھی کا یا جو پہلے پانی تھا وہ بلکل اچھی طرح سے خوشک ہو گیا ہے ابھی میں نے ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے ہرہ دھنیا ڈالنے کے بعد ایک دو منٹ کے لیے میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی مکس کر کے ماشاءاللہ سے بہت اچھا ذیکہ آیا ہے یعنی کہ ذیکہ ہے خوشپو بہت اچھی آ رہی ہے اور سادہ سے سادہ سے مسالیں باقی میں باہر کا مسالہ کوئی میں نے یوز نہیں کیا یا میں گھرہ مسالہ ڈال نہیں ہوں پسا ہوا گھرہ مسالہ ڈال کے میں مکس کر دوں گی گھو بھی گوش میں تو لازمی یہ گھرہ مسالہ لازمی ڈلتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے گھرہ مسالے کا گھو بھی میں یہ مکس کر لیا میں نے یہ اب میں نے بند کر دی ہے اب ایک دو منٹ کے لیے اس کو میں رکھ دوں گی تو پھر میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے پلیٹ میں نکال کے رکھ دی ہے جی ویورز دیکھیں یہ تیار ہو گئے دس منٹ پندرہ منٹ میں اور ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت اچھا چکر بنا ہوا ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہو گیا آپ سے آپ نے ضرور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ